اکیس دن لگتا ایک دن بھی چھوڑیں گے اگن عمل شروع کرنا پڑے گا لیکن اس اکن دنوں کے اندر اندر جتنا مانگیں گے اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو ضرور عطا کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی ولال احمد کا دی آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیش مفتی ولال احمد کا دی دس کروڑ چاہیے اللہ تعالیٰ دیکھ رس دولت کی آپ پر بارش ہوگی اللہ کا یہ نام اس وقت میں روز پڑھنا ہے ایک طریقہ آپ کو بتلاوں گا ایک وقت جیسے میں اکثر آپ کو ایک چیز بتلاتا ہوں کہ ہر وظیفے کی کامیابی کے لیے ہر عمل کی کامیابی کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر وہ تین چیزیں ہیں آپ نوٹ کریں تو وہ وظیفہ آپ کا کامیابی وہ سورے لوگ کہتے ہیں نا وظیفے کر دیں فائدہ نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا جب تین چیزیں ہیں تینوں میں سے ایک بھی چیز کام ہوگی آپ کو وہ وظیفہ فائدہ نہیں دے گا پہلی چیز نمبر ایک کہ آپ کا وہ وظیفہ پاورفل اور اس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے جیسے ہم مثال دیتے ہیں اب پیٹ کے لیے فلیجل اگر آپ کو ہے پرابلم اگر سردرد ہے تو آپ فلیجل تو نہیں کھائیں گے اب سردرد کے لیے لیڈرڈ سپرین یا پینیڈول آپ کھائیں گے اسی طرح جو ہے آپ کے مہدے کے لیے ہے وہ الگ دوائی ہے اسی طرح آپ کے جوڑوں میں گھٹنوں کے درد کے لیے الہدہ دوائی ہے مطلب درد ایک ہی ہے ٹانگ میں ہے یا پیٹ میں ہے یا سر میں ہے لیکن تینوں کی الگ الگ دوائی ہے اب دونوں تینوں جگہوں میں اگر آپ الہدہ لیں گے تو آپ کو زیرا فائدہ تو نہیں ہوگا اس لیے سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وظیفہ ایک تو پاورفل اور دوسرا وظیفہ اس عمل سے ریلیٹیڈ ہو ٹھیک ہے نمبر دو یہ ہے کہ آپ کے وقت پاس اس کا وقت خاص ہونا ضروری ہے یعنی ایک وقت ہے اس وقت ہے اور عمل میں وقت اتنا کام کرتا ہے اتنا اہمیت ہے کہ جتنا بھی پاورفل وظیفہ اگر وقت پر نہیں کر رہے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس عمل کی تعداد اس عمل کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کتنے دن پڑھنا ہے یہ زیادہ ضروری ہے اب ان تینوں میں سے ایک نہیں ہے مطلعہ عمل پاورفل نہیں ہے وقت بھی ہے تعداد بھی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تعداد ہے اس کی پتہ ہے اتنا پڑھنا ہے لیکن وقت اور عمل پاورفل نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے اسی طرح وقت ہے لیکن تعداد اور اس کا پاورفل وظیفہ نہ ہونا ہے تو تب بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا تو تین چیزیں نمبر ایک پاورفل وظیفہ نمبر دو خاص اس کا وقت نمبر تیر اس کی تعداد انشاءاللہ یہی چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا اگر اس طرح کریں گے تو دس کلول بھی اگر آپ چاہیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے عمل بہت آسان ہے ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے کیسے اور کس وقت پڑھنا ہے اس کی تحصیل انشاءاللہ شیئر کرنے لگوں آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ساتھ لگے پھل ایک ان کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام ریٹس ویڈیوز آپ کو بروق میر سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ میں اللہ لکھئے گا اور خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجئے گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈاوٹ سکرپ کیو عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے دعا پر امین ضرور کہیے گا کمنٹ میں امین لکھئے گا زبان سے دل سے کہیے گا اگر آپ بھی اپنے لئے خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے لئے کمنٹ کیجئے نیکس ویڈیو میں آپ کے لئے دعا ضرور کیجئے گے کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا نام منظرین ہے دعا کی درخواست ہے میرے میکے میں کافی پرشانی ہیں میرے بھائیوں پر کافی زیادہ قرض ہو گیا ہے وہ لوگ بہت مفلسی اور تنگی میں ہیں اللہ سے دعا کیجئے پریز اللہ ان کی روزی میں برکت کرے ان کو پرشانی سے نکالے غربت کو ختم کرے آمین دعا کیجئے گا پریز اللہ سے آمین سمامی یا رب العالمین اللہ تعالی آپ کے میکے میں جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالی خوشحال کریں سب کے رزق میں روزی میں مال میں اولاد میں پیسوں میں کروبار میں جوب میں برکت عطا فرمائیں اللہ تعالی آپ کے بھائیوں کا جو بھی کرز ہے لا غیب کے خزانوں سے اسباب پیدا فرمائیں کہ ان کا جل سے جل کرز بھی ادا ہو جائے اور وہ سارے پروڑ بطی بھی ہو جائیں اللہ تعالی ان کے نصیب اچھے کرے بدنصیبی کے طالق ہو لے اللہ تعالی سب کو صحت ولی تنرسی ولی ایمان ولی آفیت علی لمی زندگی تا فرمائیں نظر بط سے حسد سے بندشوں سے شیلوں کے شر سے بشموں سے اللہ تعالی ان کی افاظت کرے آمین سمامین یا رب العالمین تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے یہ ایک خاص وقت ہے خاص وقت کونسا ہے فجر کی آزان اور نماز کے درمیان یہ خاص وقت ہے اکیز دن لگتار آپ نے عمل کرنا ہے یہ اس کا وقت ہے ٹھیک ہے کونسا ٹائم ہے فجر کی آزان اور نماز کا اور دوسرا اکیز دن یہ ایک ہو گیا نمبر دو پاورفل وظیفہ کیا ہے اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا وحاب یہ آپ نے پڑھ رہا ہے نمبر دو ہو گیا پاورفل نمبر تین یعنی پانچ سو مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے فجر اپنے وقت پہ ادا کریں اس سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے اور آزان کے بعد یعنی فجر کا ٹائم داخل ہونے کے بعد آپ نے کرنا ہے تو تینوں چیزیں ہو گئی ہیں پاورفل وظیفہ بھی ہو گیا اللہ کا نام یا وحاب اسی ریلیٹریڈ ہے دولت رسکے والے سے ہے اس کا وقت بھی ہو گیا کہ فجر کی ازان و نماز کا اور تعداد بھی اس کی ہو گی کہ سیون فائف انڈر ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے گا اکیز دن لگتا ایک دن بھی چھوڑیں گے اگن عمل شروع کرنا پڑے گا لیکن اس اکن دنوں کے اندر اندر جتنا مانگیں گے اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو ضرور عطا کرے گا ضرور عمل کیجئے گے انشاءالہ فائدہ ہوگا ملتے نیکس ویڈیو کے نتب تک کے لیے اندھا حافظ